یوم یجمع اللہ الرسول قیامت کے دن اللہ تعالی تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ پھر اللہ تعالی رسولوں سے فرمائے گا تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے اور یہ سوال اس وجہ سے نہیں نعوذ باللہ میں ظالد کہ لا علمی ہے بلکہ کافروں کے لیے حجت کو قائم کرنا ہے اللہ تعالی انبیاء رسولوں سے فرمائے گا مَاذَا أُجِبْتُمْ تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا جب تم نے انہیں اسلام کا پیغام دیا نیکی کی دعوت دی تو سامنے سے تمہیں کیا جواب ملا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی علم نہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو معلوم نہ ہوگا کہ قوموں نے کیا جواب دیا ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ قوموں نے جو جوابات دیئے تھے وہ انبیاء اور رسولوں کے سامنے کہے تھے یہاں لَا عِلْمَ لَنَا سے مراد یہ ہے اے پروردگار حقیقی علم تو تجھے ہی ہے تو خوب جاننے والا ہے اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بے شک تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَا یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اُذْ قُلْ نِعْمَتِ عَلَيْكَ آپ میری نعمت یاد کیجئے جو میں نے آپ پر فرمائی وَعَلَى وَالِدَتِكَ اور جو نعمتیں آپ کی ماں آپ کی والدہ حضرت مریم پر میں نے عطا فرمائی ان نعمتوں کو یاد کیجئے اِذْ اَيَّتُكَ بِرُوحِ القدس کل بروز قیامت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا اِذْ اَيَّتُكَ بِرُوحِ القدس جب میں نے آپ کی مدد جبریلِ امین کے ذریعے فرمائی تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَقَحْلَا آپ لوگوں سے کلام فرماتے ماں کی گود میں بھی جھولے میں بھی اور پکی عمر میں بھی آپ نے لوگوں سے کلام فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیندیس سال کے عمر میں اسمان کی طرف بلند ہوئے پھر واپس آئیں گے اور آپ اپنی بقیہ عمر کو یہاں گزاریں گے تقریباً ایک روایت کے مطابق چالیس سال کے دنیا میں رہیں گے ترے سٹھ سال کی عمر میں اور ایک روایت میں ہے کہ تہتر سال کی عمر میں آپ کا رسال ہوگا تو کہلن اس عمر کو کہتے ہیں جو چالیس سال کے بعد ہو وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالْتَوْغَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور یاد کرو جب میں نے اے عیسیٰ آپ کو سکھایا کتاب اور حکمت طوریت اور انجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ تُوِنِ اور یاد کرو جب آپ مٹی سے بناتے کہائیتِ الطوئیری پرندے کی شکل بِإِذْنِ میرے اِذْن سے فَتَنْفُخُ فِيهَا پھر آپ اس میں فوق مارتے فَتَكُونُ طَعِرَمْ بِإِذْنِ پھر وہ جو مٹی کی صورت ہوتی وہ میرے اِذْن سے پرندہ بن جاتا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور آپ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے وَالْأَبْغَصَ سلام تصدیق فرمائیں گے اور عیسائیوں کے سامنے اس طور پر یہ ظاہر ہوگا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا آپ جو مردوں کو زندہ کرتے اور دیگر موجزات جو دکھاتے تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقل سے آپ ایسا کرتے آپ خدا نہیں تھے آپ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے طاقت و قوت عطا فرماتا ہے لیکن یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے اسی لئے بار بار بھی اذنی بھی اذنی کے الفاظ ہیں کہ اے عیسیٰ جو کچھ آپ کرتے تھے وہ میرے اذن سے کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی تصدیق فرمائیں گے تو اس طرح عیسائیوں کا رد فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْغَائِينَ عَنْكَ اور یاد کرو جب آپ سے بنی اسرائیل کو میں نے رکا یعنی یہودی آپ پر حملہ نہ کر سکے اِذْ جِتَهُم مِلْبَيِّنَاتِ جب آپ ان کے پاس روشن موجزات لے کر آئے فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ تو بنی اسرائیل میں سے کافروں نے کہا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْم مُبِينَ یہ تو ضرور کھلا جادو ہے نعوذ باللہ نزالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے انہوں نے جادو سمجھا خصوصاً تورید کے ماننے والے جادو کہہ کر آپ کے دشمن ہو گئے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی حواری سے مراد وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی انہوں نے خدمت کی ان حواریوں کے دلوں میں میں نے یہ بات ڈالی ان آمنو بی و برسولی کہ اے حواریوں تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ قالو تو وہ حواری بولے آمننا ہم ایمان لائے وَشْحَدْ اَوْتُوْقَوَا خُجَا بِعَنَّنَا مُسْلِمُونَ بِشَكْ ہم مسلمان ہیں اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکانے والے ہیں اب جو ابھی آیت کریمہ ہے آیت نمبر ایک سو بارہ اس میں اس سور مبارکہ کا جو نام مائدہ ہے اسی مناسبت سے یہاں پر ایک واقعہ موجود ہے جس میں حواریوں نے عیسیٰ عرہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آسمان سے دسخان کھانے کا عطا فرمائے اِذْ قَوْلَ الْحَوَارِيُّونَ یاد کرو جب حواریوں نے کہا یا عیسی بن مریم اے عیسی بن مریم حَلْ يَسْتَطِعُ رَبُّكَ کیا آپ کا رب یہ کرم فرمائے گا اَنْ يُنَزِّنَ عَلَيْنَا مَا اِذَتَمْ مِنَ السَّمَا کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دسخان نازل فرمائے گوئے کہ انہوں نے ایک نشانی کو طلب کیا اور نشانی طلب کرنے کی دو وجہ ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ نشانی اس لیے طلب کرتا ہے کہ اسے بھروسہ نہ ہو اس کا ایمان کمزور ہو اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان والا تو ہوتا ہے مگر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اور ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی